آج ہم بات کریں گے ایک ایسی چیز کے بارے میں جس کی بچے جوان بوڑے سب کو ضرورت ہوتی ہے اور وہ ہے حوصلہ افضائی انکاریجمنٹ سائنس میں انکاریجمنٹ کو حوصلہ افضائی کو ری فیولنگ کہا جاتا ہے جس طرح گاڑی چل رہی ہو پٹرول ختم ہو جائے گاڑی رک جاتی ہے پٹرول ڈالتے ہیں پھر چل پڑتی ہے اسی طریقے سے حوصلہ افضائی ایک انسان کے لئے پٹرول کا کام کرتی ہے جذبہ آجاتا ہے خود اعتمادی آجاتی ہے تحقیقات کے مطابق مسلسل اور مصبت حوصلہ افضائی انسان کے اندر کئی چھپیوی صلاحیتوں کو پالش کر دیتی ہے اور انسان وہ کام کرنے لگ جاتا ہے واقعی اگر اچھے الفاظ کے ساتھ مناسب اور بہترین وقت پر حوصلہ افضائی کی جائے تو چہروں پہ چمک آجاتی ہے دوست بن جاتے ہیں کام کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے امیر علیہ السنت دامت برکات ملالیہ کی بارگاہ میں سوال ہے حضور یہ اشارت فرمائیے کہ حوصلہ افضائی کس وقت کی جائے اور کس انداز سے کی جائے اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی حوصلہ افضائی نہیں ہوتی وہ چلتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں تو ایسے لوگ کیا کریں ہمت ہار جائیں یا پرواہ کیے بغیر بس اپنے کام سے کام رکھیں ہے بڑا لازوک ٹوپی کے یہ حوصلہ افضائی کا یعنی کہ حوصلہ افضائی میں یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کی تعریف کرنی پڑتی ہے اور دوسرے کی تعریف کرنے کی ممانت کی حدیثیں موجود ہیں مختلف احادیثیں اچھا اب اس میں ایسا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیبی افضائی فرمائی یہ تعریفات کی ہیں صحابہ اکرام کی تو اب سمجھنے کی بات ہے جو بہت نازوک ہے اور اس پر عمل ہم سے ہو نہیں پاتا کہ جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں اس کی تعریف کرنے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا یعنی پھول نہیں جائے گا اپنے کو کچھ سمجھ نہیں بیٹھے گا وغیرہ وغیرہ تو تو اس کے سامنے اس کی سچی تعریف کر دی جائے ورنہ نہ کی جائے ورنہ وعی دیں بہت نازوک ٹوپی کے یہ ہم لوگ تو اتنے کمزور ہیں کہ ہم منتظر رہتے ہیں کہ کوئی کچھ کومنٹس دیں کہ جتنی بھی سوشل میڈیا یوزور ہیں اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ عام طور پر کومنٹس کا انتظار ہوتا ہے کوئی کومنٹس نہ دے تو مزا نہیں آتا اور کومنٹس مصبت ہوں فیور کیوں تعریف اتنی تعریف زیادہ ہو مزا زیادہ آتا ہے اور اگر کوئی ایسے ان تنقید والے کومنٹس دے تو بھی دل خراب ہوتا ہے اخلاص کی جو تعریفات ہیں ان میں نچوڑیے کہ عمل اللہ کے لئے کیا جائے کسی کی تعریف کی تمنا نہ کی جائے کوئی تعریف کرے تو اچھا نہ لگے ایسا ذہن بن جائے تب بندہ مخلص ہوگا اس طرح کی مطلب یہ اخلاص کے بارے میں ہے معلوم چھوٹے بچے جیسا ہو جائے دودھ پیتا بچہ جو ہوتا ہے نا شیر خار بچہ اس کی تعریف کے آپ پل باندھو یہ رو رہا ہے اس کے رونے میں کبھی نہیں آئے گی اس کی مظمت آپ جیسی بھی کرو اگر یہ حصر ہے تو اس کی حصی میں کبھی نہیں آئے گی یہ سمجھ ہی نہیں آتی ایسا بن جائے بندہ تب مخلص ہوتا ہے اس کی کوئی چاہے تعریف کرے چاہے مظمت کرے اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا معاورات ہیں صحت پر اثر نہیں پڑتا ہماری صحت پر بہت اثر پڑتا ہے یہ بھی بعضوں کا سچ نہیں ہوتا کہ میری صحت پر کیا اثر پڑتا ہے بہت اثر پڑتا ہے بلکہ یہ بولنے کا انداز بتا تھا کہ صحت پر کتنا اثر پڑا ہے تو مخلصین تو اب تو مزاروں میں مزارات میں اللہ کی برکت ہے ہم کو نصیب فرما اس قمط بھی نہیں کہ مخلصین سے دنیا خالی ہو گئی ایسا نہیں ہے مخلصین اب بھی دنیا میں تو پائے جائیں گے لیکن نکت بہت کم رہ گیا اخلاص کا تو یہ حصلہ افضائی مولی کے حصلہ افضائی نہ کرو تائندہ بیان نہیں کرے گا نات کون کے حصلہ افضائی نہ کرو نات پڑھنے میں یہ پہ پیچھے اٹھے گا اور اسی طرح مطلب یہ رہے کہ انفرادی کوشش کرنے والا ہے یا روزے رکھنے والا ہے تحجد پڑھنے والا ہے سب کو واپا چاہیے سب کو مان چاہیے کہ کوئی بھولے یار کھٹھرتا ہوا سردی میں فجر میں پیلی سب میں آتا ہے میں یار روز آتا ہوں اتنا کوئی کسی نے نہیں بولا کہ یار واہ یار اس کا جذبہ ہے نماز کا اب یہ کہ اگر یہ کسی نے بول دیا اور آپ کی خواہش پر بولا آپ کو چاہیے کیا یہ چاہیے یا جنت چاہیے یا بندہ جنت رات رکھے یا لوگوں کی تعریف پر آتا رکھے کہ لوگ میری واہ واہ کریں یا تعریف کریں غبے جا نے ہمارا مطلب نہیں کہ بلکل یا نہیں کہ کام خراب کر رکھا ہے غبے جا کے معنی یہ یعنی عزت اور شہرت سے محبت یہ خواہش ہونا کہ میری عزت ہو میری شہرت ہو تو اس سے شاید ہی کوئی بچے ہے اس وقت انہیں کہ تقریباً اس میں ابتلاعی آم ہے ابھی آپ نے سنا چھوٹی تصویر بڑی تصویر کہ یہ بارے میں یہ لڑتے ہیں حیرت ہے نگر اور نام بھی بڑا لکھواتے ہوں جو سکتا ہے کہ میرا نام بڑا اس کا نام چھوٹا ناتخوان تو میں بڑا ہوں اس کا چھوٹا یہ تو چھوٹا ہے ناتخوان یہ بھی ہو سکتا ہوتا ہو اس طرح مقرروں میں بھی ہوتا ہو سمجھے کہ یہ نہیں لکھا میرے خطیب شولا بیان نہیں لکھا تو فلاں نہیں لکھا خطیب اصر نہیں لکھتا رہے خطیب اصر یا خطیب فجر جو بھی ہیں اللہ اور برکت دے یار اللہ کی رضا پر نظر رکھو نہ بھائی یعنی اس طرح کے میں نے مجھے پتہ ہے نوٹ کی ہیں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اپنے نام سے تعریف کروائے جاتا ہے بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے لیکن سب ایسے نہیں ہوتے لیکن ایسے بھی پائی جاتے ہیں تو ایسا نہ کریں دیکھو تعریف کوئی ہم کہیں کہ میری تعریف کرو واوا کرو تو وہ کرے گا تو دل سے نہیں کرے گا خوش آمدانہ طور پر کرے گا اور آپ کام ایسا کریں کہ بے ساختہ تعریف ہیں لوگوں کے موہ سے نکل جائیں اور لوگ اشش کر اٹھیں یہاں حب مدہ کا بھی موضوع آئے گا یہاں حب مدہ بھی ہے اپنی تعریف سے محبت اچھا یہاں یہ بھی تو ہے نا اب جیسے بچہ اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس کی حسلہ فضائی کرنا تاکہ پھر جنہوں اس پر استقامت ملے سچ بولے نہیں اس میں سچ بولنا بڑا مشکل ہے بالکل کرنی چاہیے حسلہ فضائی نہیں واقعی اس نے اگر اچھا کام کیا اور اب اگر سچ بولے تو سچ بولے تو حسلہ فضائی تو ہوگی اس کی اب جیسے مجھے اگر ایک واقعہ یاد آ رہے کہ ہم کسی شہر میں تھے یہ ہیدرا بات میں تھے تو وہاں آپ جو وہ سہری فرما رہے تھے وہ سہری کے لئے بیٹھے ہی تھے تو اس دورہ جو نا آپ نے جو وہ فرمایا کہ راج جو نا وہ رضا نے جو نا کمال کر دیا کہ کھانے بے ہاتھ نہیں مارا پہلے نہیں ہاتھ نہیں مارا یہ مزمت ہوئی نا نا میں کہے پیدا سمجھ گئے سمجھ گئے اکیلے میں فرمایا نا نہیں ہوا اہنی اس وے ایک اکیلے میں مزمت وہ اکیلے میں نا اب اکیلے میں نا رہا آئی سمجھی گئے لگے میں کہا ہمیں جا ہاتھ مارتے ہو میں یہ ہی کرتا تھا نا اب یہ تھا بھی چھوٹا مشاہلہ ایٹی ایٹ کے بعد اس کے بعد سے الحمدللہ سب کے سامنے نہیں کہا تھا میں نے اچھا مگر آپ نے آپ نے تھوڑی در پہلے جو کہا نا یہ سری سادگی نہیں ہے ان میں یہ سادہ بھی ہے سادگی بھی ہے سادہ 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 لوگ سادہ لوگ بھی ہے یہ تو ہماری بڑی بہن جو مرہوما فیما یہ تو کئی بار کہے چکی ہے رضا بھوڑو 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 ہے جو بھی حصاف کتاب ہو جائے اب جائے گھر ہوتے ہیں برطن کھڑ کھڑتے ہیں پھر پچھو میٹھو میٹھو میٹھ ہوتے ہیں اچھے انہیں تو سنجھے دل میں زہر نہ تو رکھے زہر نہ تو رکھے یہ تو میری بڑی بین کئی بار اس طرح کی کومنٹس ان کے بارے میں دیتی تھی میں بیتا اپنے جوزباد ارس کروں مومین آنا سادگی اور مومین آنا سادہ پن تو ہے لیکن ہماکت نہیں وہ چیز نہیں ہے پسجنل الحمدللہ عزو و جل کبھی میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر یعنی یہ ایک معاملہ نہیں وہ پھر یا کہیں بھی ٹیرٹ ہاتھ مارو ہاں یہ حسنا اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے اب یاد آجاتے ہاتھ بڑھاتے وقت ہاں ایرہ جاتا کیا نہ دروتا ہے نہیں نہیں اب تو ذر ہے کہ وہ مرشاہ 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 مرشاہ